ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مذہبیں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام ہمودہ سے مجھے سکرز آج جو ویڈیو آئی ہے بہت ہی ہے کمال کے ویڈیو نے لگایا ویڈیو کا جو ٹائٹل ہوا ہے سٹیج پر بات کرتے کرتے رو پڑے پی ایم موڈی تے دیکھئے پندال میں بیٹھے ہوئی لوگوں نے مطلب کا کیا ہوا مطلب مطلب بات کرتے کرتے مطلب موڈی جی رو پڑے بھاوک ہوگا مطلب اس طرح ان کا دھیل بھارا ہے سن کیا ہوا سارا پوچھ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر باقی باتیں اور پندال کے لوگوں نے پھر کیا ریکشن تھا ان کا وہ بھی دیکھیں گے کاؤنم کرتے ہیں دیڈان اینڈ سٹارٹ اوریڈنیل ویڈیو کا لنک ملی ہے ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ یہ چیزیں دیکھتا ہوں من کو اترا سنتوس ہوتا ہے ان ہزاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشیرواد میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے سب سے بڑی پونجی آپ کے سپنے یہ میرا سنگ کلپ ہے لیکن سچائی یہ ہے مطلب یہ میرا مسئلہ ہے میں کروں کہ مہاراستہ کا نام روشن ہو رہا ہے مہاراستہ کی جنسٹہ کے پریشم اور آپ جیسے پرگتشل سرکار کے قارن ہو رہا ہے اور اس لیے پورا مہاراستہ بدھائی کے پاتر ہے ڈیار موڈی جی کو ماننا پڑے گا ڈیار لوگوں کی پورس سوچتے ہیں پربو رام نے ہمیں ہمیشہ اپنے بچن کی مریاضہ رکھنے کی سیکھ دی ہے مجھے خوشی ہے کہ سولہ پور کے ہزاروں گریبوں کے لیے ہزاروں مزدور ساتھیوں کے لیے ہم نے جو سنگ کلپ لیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے آج پی ایم آواز یوڈنا کے تحت منی دیش کی سب سے بڑی سوسائٹی کا لوکارپڑ ہوا ہے اور میں جا کر کے دیکھ کے آیا مجھے بھی لگا کہ کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع بلا بچپن میں نے بہت سٹرکل کی ہے موڈی جی کی فیملی نے بھائی ایک بہت غریب گھرانے سے تھے موڈی جی دل بھارا ہے اپنو یاد بچپن آگیا ہوگا یہ چیزیں دیکھتا ہوں دیکھا ہوں من کو اترا سنتوس ہوتا ہے انہوں نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں نہیں دیکھتا ان ہجاروں پریواروں کے سپنے جب ساکار ہوتے ہیں تو ان کے آشربات کیا پی ایم ہے میری سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں میری سب سے بڑی پونجی میں نے آپ کو گارنٹی دی تھی کہ آپ کے گھروں کی چابی دینے بھی میں کھوڑ آؤں گا آج موڈی نے یہ گارنٹی پوری کی ہے آپ جانتے ہی ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی یعنی موڈی چی گارنٹی منجے گارنٹی پورنہ ہونا چی سمپورنہ گارنٹی مراتھی میں بات کیا ہے یہ مراتھی میں لگتا ہے بات کیا ہے اب یہ لاکھوں روپیے کے گھر آپ کی سمپتی ہے میں جانتا ہوں جن جن پریواروں کو یہ گھر ملے ہیں ان کی انیک پیڑھیوں نے بے گھر رہتے ہوئے کتنے طرح کے کسٹ جھیلے ہیں مجھے بیسواس ہیں ان گھروں کے ساتھ کسٹوں کا وہ کچکر ٹوٹے گا اور آپ کے بچوں کو وہ سب نہیں دیکھنا پڑے گا جو آپ نے دیکھا ہے پائیس جنوری کو جو رام جوتی آپ جلائیں گے وہ آپ سبی کے جیون سے گریبے کا اندھیرہ دور کرنے کی پریرنہ بنے گی آپ کا جیون خوشیوں سے بھرا رہے یہی پربو رام سے میری کامنا ہے اسی کے ساتھ یار ویڈیو ختم بھائی صاحب میں سیدھی بات کروں گا پی ایم یار ایک منٹ میں پہلے ایک منٹ پی ایم آواز آواز چودنہ تھی آواز چودنہ میں سلوڈنہ کے تحت لوگوں کو شد گھر دی جاتے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں سے پوچھنا تھا ایک قویسن تھا کہ یہ مطلب فری میں گھر دی جاتے ہیں مطلب فری میں فری میں تھوڑی بتاؤں تھوڑا بہت ہو مطلب آپ نہیں پتہ جو لوگ کہتے ہیں مودی جی چاہے والے تھے جو لوگ یہ مطلب کہتے ہیں اس کا مذاق اڑھاتے ہیں کہ اسپیشلی پاکستانی لوگ کہ مودی جی چاہے والے تھے میں کہتا ہوں اگر ہمارے ایسا پیاں میں سب سے بڑا گرب کرتا کہ یہ کہاں سے یہ کس میریٹ پر یہ بندہ چاہے والے ایسے ہو کر آج کہاں پر یہ بندہ ہے پوری دنیا کے بھائی بڑے بڑے لیڈر آگے جب اگلے کو وہ فخر سے بتاتے ہیں اگلے کو وہ فخر سے بتاتے ہیں انہوں نے جب بتایا نا یہ جو چیزیں ہمیں نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھی مطلب ان کا بہت غریب گھرانے سے تھے مودی جی اور بھائی انہوں نے بچپن میں یہ چیزیں نہیں دیکھی وہ بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے تھے جب ان کو وہ ایک دم یہ بات انہوں نے کی نا ان کو اپنی بچپن کی یادیں یاد آگئی کیونکہ ان کی ماں کی بھی مطلب پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کو وہ سارا کچھ ایک فلیش کے اندر ان کے سامنے سے گزرا ہوگا تو ان کا دل بھارا ہے بھارا ہے واقعی یہ بات ہے اور ایسا پی ایم پہ پراؤڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں اور سنجھ میں جو لوگوں کا جو دیکھو ایک پی ایم اچھا پی ایم وہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہو کہ یار میرے جو لوگ ہیں ان کو یہ یہ پرابلم ہے اور وہ ان کو سورف کرنے کی کوشش کرے کافی سارے لوگوں کو جھوکیوں سے پکے گھروں میں لے کر آئے کافی سارے لوگوں کو جو اینا گھر بنوا کر دیئے کافی سارے لوگوں کو ادھر جو اینا جن کے علاقہ خراب ہیں ان کو بھی ٹھیک کروا کر دیئے ہوں گے دوائیاں فری اور کافی ساری ایسی چیزیں گے اوچاوال اغیرہ فری ملتے ہیں لوگوں کو آئیل فری ملتا ہے بلکل ملتا ہے یہ کیا یار پی ایم ہے یار لکی ہے تم لوگ یار سیچ سچ بہ رہا ہوں آپ لوگوں کو گرب ہونا چاہیے آپ کا پی ایم آپ کیلئے کتنا سوچتا ہے اور دل میں درد ہے غریب لوگوں کے لیے یار وہ دیکھو وہ بندہ اس غیر غریبوں کا سمجھ سکتا ہے جو خود ایسی لائف سے آیا اور یہ ایک پراؤڈ کی بات ہے آپ لوگوں کا یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یارہ پتی گھر سے نکلا پی ایم بن گیا اس کے لیے پی ایم بننا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے پر ارب اور روپیہ ہوتا ہے باپ کا اور داداؤں کا بلکل ہوتا ہے لیکن ایک غریب بندے کا آ کر پی ایم صدارن بننے کا آ کر آ آ کر پی ایم بننا یہ اس کنٹری کی سکسس ہوتی ہے یہ اس کنٹری کا میریٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی پی ایم بناتے ہیں یہ یہ چیز ہوتی ہے یہ بھائی ہوتا ہے سب سے بڑا کوئی سوچ سکتا تھا اس طرح بندہ کوئی نکلے گا صحیح بات یہ بات ہوتی ہے یہ تب بھی کنٹری ایسی ترقی کرتی ہے اب دیکھ لو ایسے شنکر سار کو دیکھ لو لوگی جی کو دیکھ لو سارے غریب کھرانس ہیں جو جو بنا رہے ہیں وہ دیکھ لو غریب لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ ایم بی آ کر بنتے ہیں وہ کام کرتے ہیں دیکھو یار دیکھو کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ یہ چیزیں آپ لوگو گرب ہونا چاہیے آپ کا پی ایم بہت مازتا ہے اپنوں گائز بہت 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 زیادہ ہے ایک ٹھیک ہاتھ ہے